جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں برمچر کے بل سے منوش سے تھوڑے ہی سمائے میں نانا پرکار کی ودیاؤں کو سیکھ کر اپنے گیان کے دوار اپنا اور جاغت لوکک ایون پرمارتھک دونوں پرکار کا کلیان کرنے میں سمرت ہوتے ہیں سریر میں سار وستو وریے ہی ہے اسی کے ناس کے کارن آج ہمارے دیس میں یہ حال ہو چکا ہے برمچر کے ناس کے کارن آج ہمارے دیس میں سبھی لوگ نانا پرکار کی بیماریوں کے سکار ہو رہے ہیں تھوڑی اوستہ میں ہم کال کے گہرے کھڑے میں چلے جائیں گے اسی کے کارن آج ہم لوگ اپنے بل تیز بیرتا اور آتم سمان کو کھو کر پرادھین تاکی بیڑی میں جکڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارا دیس کسی سمیں وشوے کا سیر مور اور سبیتاؤں کا ادمن گمنستان بنا ہوا تھا وہی آج دوسروں کے دوارہ لچھت اور پچلت ہو رہا ہے ودیہ بدھی بل وریے گلا کوسل سب میں آج ہم پیچڑے ہوئے ہیں اسے کارن آج ہم چتر سے گرے ہوئے ہیں سارانس یہ ہے کہ کسی بھی بات کو لے کر آج ہم سارانس کے سمان اپنا مستقس اچھائی نہیں کر سکتے وریے کا ناس ہی ہماری اس گریوی دسہ پردان کارن معلوم ہوتا ہے کیونکہ آج وریے کے ناس سے سریر بل تیز بودھی دھن مان لوک سب اسی سے نسٹ ہو رہا ہے جس پرکار آپ جانتے ہیں ہمارا دیس افلیل ویڈیوز دیکھنے میں نمبر تین پر آتا ہے مذہب کو ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جن سے اگر آپ برمچرے کا ناس کرتے ہیں تو آپ کو ایسی ہانیاں ہوتی ہے برمچرے کے ناس سے منوشہ نانا پرکار کی بیماریوں کا سکار ہو جاتا ہے سریر خوکلا ہو جاتا ہے تھوڑا سا ہی پریسرم اتھوہ کسٹ سہن نہیں کر سکتا ست اُسن آدھی پرباو سریر پر بہت زلدی ہوتا ہے سمن سکتی کمزور ہو جاتی ہے سنتان اتپن کرنے کی سکتی نسٹ ہو جاتی ہے من اتینت دربل ہو جاتا ہے سنکل سکتی کمزور ہو جاتی ہے سو بھاو چڑ چڑا ہو جاتا ہے جرہ سی پرتکلتا سہن نہیں ہوتی آتما ویشواس کم ہو جاتا ہے کام کرنے میں اُسسے نہیں رہتا سریر میں آلت سے چھایا رہتا ہے چت صدا سنکت رہتا ہے من میں ویسات چھایا رہتا ہے کوئی بھی نیا کام ہاتھ میں لینے میں بھے معلوم ہوتا ہے تھوڑے سے بھی مانسک پریسرم سے دماغ میں تھکان آ جاتی ہے بدھی مند ہو جاتی ہے آدھک سوچنے کی سکتی نہیں رہتی ایسا مئے میں ہی ورید اوستہ آ گھیرتی ہے اور تھوڑے ہی اوستہ میں منوشے کال کے گال میں چلا جاتا ہے جت اس طرح نہیں ہو پاتا من اور اندریاں وسمیں نہیں ہو پاتی ہے اور منوشے بھگت پرابتی کے مارگ سے کوسو دور ہٹ جاتا ہے وہ اہنا اس لوک میں سکی رہتا ہے اور ان پر لوک میں ہی ایسی اوستہ میں منوشے کو چہیئے کہ بڑی ساؤدھانی سے وریے کی رکسہ کریں وریے رکسہ ہی زیون ہے اور وریے ناس ہی مرتیو ہے لوگ آج اس چیز میں اتنا گر چکے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس چیز سے بڑھ کر بھی کوئی کسی ہو سکتی ہے ویسے تو میں نے آپ کو بہت بار بتایا اس کے ناس کے بارے میں لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو پتا نہیں چلتا اور آپ دستے چلے جاتے ہیں اس بیماری میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ ایک بیماری ہے سب سے پہلے بہت سارے لوگ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو ایک بار بھرمچرے کا پالن کر کے دیکھیں اور جو منوشے میں آپ کو فرق آئے گا جس منوشے میں پہلے کون سے گن تھے اور اس کا پالن کرنے کے بعد میں کون سے گن آیا تو اپنے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں ایک چھن سک کے لیے انسان اس چیز کو خود دیتا ہے جس سے اس کا نیرمان ہوا ہے ایک چھن سک کے لیے انسان وہ سکتی خود دیتا ہے جس سے وہے کچھ بھی پاس سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو لائک کر کے کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیں ویڈیو کیسا لگا اور ہاں دوست سبسکرائب تو کرید دینا کیونکہ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ آپ کو کوئی نہیں بتا ہے گا میں ملتا ہوں آپ سے ایسی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیر